حاضرین اگرامی عمل کرنے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل میں ہم اخلاص رکھیں عمل کرنے سے پہلے ہی مخلص رہیں یعنی عمل کرنے کا ارادہ ہو ذرا رکھ کر دیکھ لیں یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہم اس عمل سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ پورے لوگ روزہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے موسم آیا ہے اس موسم میں لوگوں کے مزاج اور ماحول سے الگ ہونا اچھا نہیں یا پھر یہ کہ واقیتا ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی پانا چاہتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ روزوں کا مسئلہ ہو یا پھر قیام کا مسئلہ ہو اللہ کے نبی نے اسی کی یاد دہانی کرواتے ہوئے فرمایا تھا من صام رمضان ایمان و احتسابہ من قام رمضان ایمان و احتسابہ من قام لیلت القدر ایمان و احتسابہ یہ وہی اصلاح نیت ہے یہ وہی اخلاص کی یاد دہانی ہے کہ تمہارے عمل کا مقصود تمہارے عمل کی جو منزل ہے وہ تمہارے اپنی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے پہلی بات عمل کرنے سے پہلے بندے کو رکھ کر اپنے اخلاص کی اصلاح کرنی چاہیے بندے کو اپنے اخلاص کا جائزہ لینا چاہیے اور دوسری بات عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا طریقہ کیا ہے وہ عمل کا طریقہ بندے کو سیکھنا چاہیے کوئی بھی نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں صرف جذبہ کافی نہیں کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں نیک ارادہ کافی نہیں کوئی بھی اچھائی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا مخلص ہونا کافی نہیں جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اس کے آداب کیا ہے احکام کیا ہے مسائل کیا ہے کن باتوں کا خیال مجھے رکھنا ہے کیا کیا بن نذاکتیں اس میں ملحوظ رکھنی ہے ہر عمل سے پہلے ہر نیکی سے پہلے ہم اور آپ کو یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا مہر رمضان سے پہلے یا رمضان کے آغاز میں علماء نے آپ کے سامنے احکام سیام یعنی روزے کے احکام بھی بیان کیے قیام کے احکام بھی بیان کیے آپ کے سامنے بہت سارے تفاصیل رکھی گئیں جو آپ کے اپنے عمال کو درست کرنے والی تھیں جو آپ کے اپنے عمال کا طریقہ اور سلیقہ سکھلانے والی باتیں تیسری بات جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا شاہیے وہ یہ کہ عمل کرنے سے پہلے ایک عزم ایک ارادہ ایک جوش ایک جذبہ میں بھرپور عمل کروں گا کوشش کروں گا میں آگے بڑھوں گا مقابلہ کروں گا اپنے سے بہتر ایمان والوں کے ساتھ اپنا مقابلہ مانوں گا میں ان کو دیکھ کر ان سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس مقابلے کے نتیجے میں میں نوازہ چاہوں ایک جذبہ مقابلے کا ایک کوشش ایک ارادہ سب سے آگے بڑھ جانے کا ایک یوں سمجھئے کہ عزم آدمی کے اندر ہونا چاہیے کسی بھی نیک عمل سے پہلے بات رمضان کی مناسبت سے کر رہا ہوں لیکن یہ باتیں یاد رکھیں کوئی بھی نیکی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس نیکی سے پہلے ان بنیادوں کو ہمیں اپنے اندر مضبوط کرنا چاہیے نیکی ہمیں اب نیکی تک آگے بڑھ کر جانا چاہیے لیکن اگر کوئی نیکی ہمارے دروازے تک آ جائے پھر اس نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے نیکی کرنے کا وہ موقع جو ہمارے ہاتھ آئے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی نیکی کو معمولی من سمجھو چاہے وہ نیکی یہ بات ہی کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے بھائی سے مل رہے ہو تم مسکرا کر مل ملنا ملانا تو زندگی کا تقاضہ ہے راہ چلتے بھی لوگ مل لیتے ہیں مسجدوں میں آتے جاتے بھی مل لیتے ہیں گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے تک لے آتی ہیں جب ملنا تیہ ہے تو مسکرا کر مل لو تاکہ یہ نیکی بھی تمہارے عمال نامے میں لکھ دی جائے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع آئے ایک جذبہ ایک ارادہ ایک کوشش ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے یہ عمل سے پہلے کی کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ لے رکھی